پیپوں سے ماتتے رہے ہیں اور پھر یہ بولتے رہے ہیں کہ ابھی پیچھے بھی ہیں جی اسلام علیکم اللہ میں کل پروگرام دا جواب دیتا سی میں کہا بھی میں میں سے دعوت تیرے کھانے انہیں حجوہ اٹھلے کھاریاں میل دیں میں کہا پروگرام دا جا کر میں پیچھ نہیں کروں گا کہتے ہیں ہمارے گارنے میری والدہ کی فرمیش ہے کہ تعای ضرور کر دیں تو میں ادھر مزم جو مرزا پلازہ ادھر سے چھکلا تو ان کا ایک آدمی انہوں نے بھیجا بہت سک کال ہے لندن کا نمبر ہے تو اس پہ میرا راعتہ تھا ان سے انہوں نے بھیجا کہ ان کے ساتھ آمائیں میں راوی سے ہوتا 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 سیدھا کالشکہ پوٹ رہا ہوں جو نئی موٹوے بنی ادھر سے اور سیدھا میری پہلی بریک ہی جا کر وہ کھانیاں جو ہے نا کی ایف سی کے سامنے لگی اور اس سے ٹرلے کرام واپس اس میں آگے اجواب دمیں اور وہاں آکر لوگوں نے میرے سے سیلفیاں لی باہر بھی ریکارڈنگ مجود ہے اس میں اور کھانا کھایا انہیں اس کے بعد وہاں میرے ایک دوست شیف جان وہ بھی صاف تھا اس نے بولا کہ ہاں میرے گار چلیں جائے پیریں تو وہ انہوں نے اسٹار کیا کہ نہیں ہم اپنے گار دے جائیں گے تو انہوں نے بولا کہ میری ماردہ ٹھیک نہیں مطلب سباہ کو میرے گار آجانہ ان سے ہوگا ہے وہ مجھے ادھر سے دو گاریوں میں لے کر جو ہے نا چلیں ارو کی طرف وہ پھول ادھر کے ساتھ بنو رہی ہیں گاؤں وہ میں نے پھول سبزرہ میں لکھا اس کے بعد کیونکہ کچھ نظر نہیں آیا وہ ایک پیرے پہ مجھے لے گئے وہاں جا کر میں ابھی بیٹھے ہیں تو اوپر سے آٹھ نو دس لوگ گنے لے کر نکاب پوچھتے اور چھے چھے فورکم کے بعد تھے کسی کسی کچھے چھے کسی کچھے ایک ایک تو جو اے نا بلکل داڑھی رکھی ہوئی تھے اور نیچے سے تھوڑی سی نظر آنے تھے جس نے مجھے آگر ان کے فورکم تانی اس نے یہی لفت بولا ہے کہ آپ جلدی پھڑے تھا تو میرے ٹیور کو دوسرے کمرے میں لے گئے جو میرے ساتھ آدمی تھا اس کو دیسرے میں اور جس نے اگر میں ہمیں کھا کھلایا وہ بھی ساتھ تھا اس کو بائے میں گئے جو تیرے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ مجھے مارے پھڑا دیں کہتے ہیں آپ کو مارنا میں نے کہا کہ میرے بھئی چھوچوڑے بچی ہیں تو مجھے اللہ کی دنی مجھے زندگی پھڑا دیا تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہلے آپ اپنے ایڈمنٹ سے آپ تک کریں وہ پاسورٹ دیں لامان حسن مدنی افیشل چینل جو ہے اس کا پاسورٹ دیں وہ میں نے پھر نمبر میں نے کبھی میرے تم بیل آپ کے پاس ہے تو پھر میرے سے انہوں نے پاسورٹ دیئے نمبر میرے سیکھوں کے اور تونوں سے نمبر نکلوا ہے جو میرا یہ ران ساتھ تھے ادھر کیمرہ میں اور ادنان بھئی ان کے ساتھ فون پہ بات کراتے تھے میرے نمبر سے اور جو جو پاسورٹ پوچھتے جاتے تھے میں ان کو پوچھتا تھا یہ بتاتے نہیں تھے مگر انہوں کو جب میں نے کہا کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر لے رہا ہوں پاسورٹ تو آپ دیں انہوں نے میرے پر کرنے تانی ہوئی تھی تو کافی مجھے شدد کیا میرے جسم بھی رہا صبح ابھی تک میں نے کچھ کھایا بھی سویا بھی جسم اتنا میرا دلد کر رہا اور انہوں نے لفظ یہ بولا کہ اگر آپ نے ادھر کچھ کیا یا فون پہ یا کسی کو فون تو میرے انہوں نے ریسیٹ بھی کر لی اور ادھر ہی رکھ لی اور نہ اسے میں سبو میں نے آ کر ایک چھول جی سے پہلی سنجھ جو ایلون کرائی دوسری انہوں نے بولا کہ وہ آٹھ گھنٹے بھال نادرہ جو کرتا ہے یہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو شوٹ بھی کریں گے لاہور میں بھی ہمارے بہت سورسز ہیں تو آپ یہ جو اس طرح کی سویچ کرتے ہیں آپ کو وامی ایشو پہ بہت زیادہ بولنا آتا ہے تو وہ میں نے بولا کہ جتنے بھی میرے قلیم پہ میں تو وامی ایشو پہ بولتا ہوں میرا پوچھتے رہے آپ کو کون فنڈن کرتا ہے میں نے کہا میرے تو آج سے کسی تقلیم تعلق ہوئی کوئی میرا علیشن نہیں میری ڈیری انہوں نے پکڑ لی ڈیری پہ جو میرے جلسیوں تیرزانہ وہی میری انکم ہے اور وہی میں سفر کرتا تو اس کے بعد میں جوٹی خبریں میرے چینل پہ جو میرا چینل انہوں نے میرے پاس سے پاسورڈ لیے اس پہ ایک خبر چلا دی کہ میڈیا کہاں کموش ہے بول اس کی نا قابی کر کر میرے چینل پہ وہ لگائی کہ کہاں میڈیا کموشن آسل مدنی کو کرونا غیرس ہو گیا اور وہ بول کیوں نہیں رہی بتا کیوں نہیں رہی اور وہی میرے چینل پہ چلا دی اور مجھے فون آنے میرا تو فون بند تھا تو جونی میں جو اینا اپنا مہم پائل دیا تو مجھے کالے آنے شروع ہو فیصل آباد جو اینا میں اپنا جو گھر بنا رہا رہا ہوں دوسرا تو ادھر میں گیا ہوں تو ادھر سے میں اپنے بہنوئی کو بتایا کہ یہ مسئلہ میں ساتھ چانے والوں کو جو مجھے چاہتے ہیں میرے فین فالور وہ سب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ سچ بورنے کی اس ملت میں یہ قیمت ہے پیپو سے مات کریں پھر اور پھر یہ بولتے رہیں کہ اگر آپ نے میڈیا ٹاپ کی تو یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا میں اور یہ ساتھا کاغزوں پہ دو کاغزوں پہ مجھے سیند کرائے ہوئے ہیں کاغزوں 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 اور وہ گیپ کلپ میرا اور ایک سادہ قابض پہ انہوں نے مجھے سیند کرائے اور ویڈیو بیان لیا کہ آپ کی امنے ویڈیو برہنہ کی ساتھ میں بنائی کہ آپ کسی سے زیادتی کر رہے تھے تو اس لئے ہم نے آپ کی یہ ویڈیو بنائی آپ کو معاف کی ہے جبکہ کوئی ایسا وجود ہی نہیں نہ کوئی اس میں لڑکی نہ کوئی لڑکا صرف میری کلے کی ویڈیو اور کوئی ایسا وجود بھی نہیں اس میں تو دوسرا انہوں نے بولا کہ آپ بڑے یہ حاج سستے کراتے ہیں آپ کو کیا اس میں لگے آپ ملکی مسئلے ہر دفعہ کرتے ہیں آپ کی اوقات کیا ہے تو میں نے کہا بھی میری تو کوئی قادمی میں نہ کسی سیاسی جماعت سے بستا ہوں بس میری ایک مذہبی جماعت ہے مرکز جمعیت حدیث پاکستان تو اس کے ساتھ میں اسی پریڈ فارم پر پورے ملک میں سپیچ کرتا ہوں بلکہ مجھے یہ دو دن پہلے میں پنجاب پر چل ریہ میں بھی آیا مجھے کوئی بھی بلاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں تو میری پاکستان کے چیفہ فارمی سٹراف سے میں اداروں کے لئے رزانہ دعائیں کرتا ہوں میری بھیج گوائیں پورے ملک کے اداروں کے لئے تو چیفہ فارمی سٹراف صاحب سے اور اردیز محاف وزیر آدم پاکستان سے اور وزیر آدم پنجاب صاحب سے میری اپیل ہے کہ چیف جسٹس لاہورہ ایکوٹ سے میری اپیل ہے چیف جسٹس اور پاکستان کہ تمام ارباب اختیار سے میری دکیئے ساری جو مجھے انہوں نے تشدد کیا ہے کہ اپیل ہے کہ مجھے انصاف کنایا جائے اور میری جانمال کا تحفظ کیا جائے میرے گروار کا اور مجھے جو ہے سکاری سپورٹی بھی دی جائے اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو جو میں نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے یہ لوگ میرے ذمہیں پارا کرتے ہیں کہانا انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو پر جو تشدد کیا جا ہے جو پائٹوں کے ساتھ کیا گیا ہے گھٹوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ جی میرے اوپر جو تشدد ہوئا ہے وہ غصے پہلے باندھے گئے مجھے پھر اس کے بعد وہ پائپ اور سوٹیاں اور ان کے پاس چھڑیاں تھی اور گنے پٹ مارتے رہے ہیں جو نالی ہوتی ہے اس کی آگے نالی ہوتی ہے وہ بھی مارتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھے کیا سیار کے باندھی جب وہ مجھے مار رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا جب ویڈیو بنائی تھا بھی انہوں نے مجھے جو انا اس طرح پڑا کیا اور جو انا دیئے پہ ویڈیو بناتا رہا جی میرے علم میں تو یہ نہیں ہے میرے علم میں یہی ہے کہ میں جو کرونا ویرس پہ ایک کلپ بنایا تھا کہ پھوکوں جو انا مارتے ہیں تو آپ بھی مریں پھوکیں کرونا پہ بھی تو ان کے کچھ چانے والے لوگوں نے مجھے جو انا قالے نہیں کرونا ویرس پہ جو پھوکیں مارتے ہیں ملک میں اکثر لوگ پھوکوں سے علاج کرتے ہیں نا پھوکوں سے علاج کرتے ہیں اکثر لوگ تو میں نے کہا بھی آپ وقت ہے کہ آپ اس پہ بھی جو انا پھوکیں لگائیں دوسرا میرا وہ آج پہ کلپ بھی ویرل تھا اس پہ مجھے بڑی گالیاں بڑا کچھ میرے چینل پہ بھی مجود ہیں کمنٹ سکتے ہیں تو میں نے کبھی ایکشن نہیں لیا میں تو اپنے چانے والوں میں گہر سکوٹی کے پھرتا ہوں پرسوں پنجاب کلچر دے میں آیا کوئی سکوٹی نہیں تھی میرے ساتھ میں نے ایک درخواست بھی دی ہوئی سیول سیکٹریٹ میں تو وہ میرے پاس مجود ہیں ان درکارڈ ان کو میں نے بولا کہ مجھے تمکیاں مرتی ہیں مجھے سکوٹی دی جائے مگر آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں جی میں درخواست ابھی میں نے آئی جی آفیس جو انا درخواست اور میں نے جا کر ایف آئیے میں درخواست دینی کل میں پانا بجے انشاءاللہ آپ کو جو انا سارے تفصیلی جو انا بات کر دوں پریس کانفرس تفصیل جو سٹائل ہے آپ کا جو اپنے کمونی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سٹائل ہے کب اس وجہ سے ہو تو آپ سے زیادہ نصر کی کارے جو نصر کر رہے ہیں کہ آپ نے جی مجھے بڑی تمکیاں آتی ہیں کہ آپ ایسے لائٹ مود سے بات کرتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ میں نے بولا ہے کہ میں سو فلک پیش کر سکتا ہوں کہ سارے علماء ادراعات اپنی بات میں ہنسی مضاق کر جاتے ہیں مضاق سے بات سنجا جاتے ہیں مضاق میں تو میں نے کہا میں اکیلہ نہیں ہوں کرتا میری اگر کسی کو بات چھوکتی ہے تو نہیں میرے چانے والے میرے جو چانے والے وہ میری بات لائک کرتے ہیں تان کے پیش کر سنجا جاتے ہیں خیش کر سلام موسیقی